موسیقی کھیلو یا سرمایے کھیلو کا دوسرا ایڈیشن عالمی شہرت یافتہ سکی ریزورٹ گلمرگ میں ہوا جس میں مختلف مقابل کا احتمال کیا گیا گلمرگ میں منققت کھیلو انڈیا سرمایے کھیل پہ ملک کے مختلف دیاستوں سے آئے کھلاڑی شاندار کار کردگی کا مظاہرہ کر کے اپنی دیاست کے لیے میڈل حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے مارو بھارتی الپائنس کیر آنچل تھاکو نے کھیلو انڈیا نیشنل ونٹر گیمز 2021 کے دوران دو تلائی تم سے حاصل کیے میں ابھی انڈیا کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں لیکن یہاں پر کھیلو انڈیا میں میں ہیماچل کو ریپریزنٹ کر رہی تھی اور یہاں پر میں نے جائنٹ سلالم اور سلالم میں اپنے ہیماچل کو دو گول دی رہے ہیں تو یہ بہت خوشی کی بات ہے میرے لیے بھی اور ہیماچل کے لیے بھی حالی میں آنچل اٹلی کے شہر کارنٹینہ میں منقض ورلڈ سکی چیمپنشپ 2021 میں حصہ لینے والی پہلی بھارتی خاتون بن گئی جہاں وہ 65 میں مقام پر رہی آنچل نے سلالوم میں جوائنٹ سلالوم ایونٹ میں حصہ لے کر 2012 کے یوٹ سربائی آلمبکس میں بھی حصہ لیا تھا ترکی میں 2018 کے الپن ایجڈر 32 کپ میں وقاسے کا تمغہ جیتنے کے بعد اس کھیل میں میڈل جیتنے والی پہلی بھارتی خاتون بن گئی منالی سے تعلق رکھنے والی 24 سالہ سکیر آنچل بھارت کو کھیل کے شعبے میں انچ چائیوں پر لے جا رہی ہے وہ انیس برگ میں 2012 کے سرمایہ آلمبکس میں بھی شریک ہوئی تھی جہاں وہ واحد بھارتی کھلاڑی تھی ابھی پریزنٹلی میرا نیکسٹ گول ہے جو اگلی سال ونٹر آلمبکس ہے اس میں میں دیش کو ریپریزنٹ کرنا چاہتی ہوں لیکن اس کے لئے مجھے کوالیفائی کرنا پڑے گا لیکن کوالیفائی کرنے کے لئے مجھے کچھ ریسیز کرنی پڑے گی انٹرنیشنل فیڈریشن کی طرف سے تو اس کے لئے مجھے ٹریننگ کی ضرورت ہے اور میں ہمیشہ سے یہی کہتی آئی ہوں کہ پلیز مجھے کہیں نہ کہیں سے کیسے بھی کر کے مجھے ٹریننگ پروائیڈ کی جائے اور میں اپنے دیش کا جھنڈا اولیمپکس میں لہرہ سکتا ہوں آنچل مشہوے پیرا گلائیڈر پائلٹ روشن ٹھاکر کی بیٹی ہے روشن ٹھاکر نے ایک دہائی قبل اپنے وزیر آزم نرندر موڈی کے منالی کے دورے کے دوران ان کی مدد کی تھی ایہ ٹی وی بھارت کے لئے گل مرک سے سچاد امین کی رپورٹ